برازیل کے بیچے گیم میں رابورٹو کارلوس نام کے ایک یوہ برازیلین کھلاڑی نے ایک 35 میٹر کی فری کک کے لیے سیٹ اپ کیا تھا گول کے لیے کوئی سیدھی ریکھا نہ ہونے سے کارلوس نے اسمبہ پرتیت ہونے والے پریاس کو کرنے کا فیصلہ کیا ان کی کک سے بال کھلاڑیوں کے اوپر سے اڑتی ہوئی گئی اور سیما کے باہر جانے سے ٹھیک پہلے وہ بائیں اور مڑی اور گول میں چلی گئی نیونٹم کے گتی سے پہلے نیم کے انسار کوئی وسطو تب تک ایک ہی دشا اور گتی کے ساتھ چلے گی جب تک ہی اس پر کوئی بل نہیں لگایا جاتا جب کارلوس نے بال کو کک ماری اس نے اسے دشا اور گتی دی لیکن کس بل نے بال کو گھمایا اور کھیل کے اتحاس میں سب سے شاندار گولوں میں سے ایک گول ہوا ٹھیک تھا سپن کرنے کے طریقے میں کارلوس نے بال کے نچلے دائیں کونے میں کک لگائی جس سے وہ اونچی اور دائیں اور گئی لیکن ساتھ ہی وہ اپنے اکش پر گھومتے ہوئے اچھ لی بال نے اپنی اڑان سپشٹ روپ سے سیدھے مارک پر جاتے ہوئے شروع کی ساتھ ہی دونوں طرف سے ہوا بھی چل رہی تھی اور اسے دھیمہ کر رہی تھی ایک اور ہوا بال کی سپن کی اُلٹی دشا میں چل رہی تھی جس سے دواب بڑھ رہا تھا جبکہ دوسری اور ہوا سپن کی دشا میں چل رہی تھی جس سے کم دواب کا کھشیتر بن گیا اس انتر کے کارن بال نچلے دواب کے کھشیتر کی طرف گھوم گئی اس پرکلیا کو میگنیس ایفیکٹ کہتے ہیں اس پرکار کے کک جو اکثر بنانا کے کہلاتی ہے نیمیت روپ سے اجمائی جاتی ہے اور یہ اس سندر گیم کو سندر بنانے والے تطوے میں سے ایک ہے پر بال کو دیوار کے پاس سے موڑنے اور گول میں واپس بھیجنے کے لیے ضروری سٹیکتہ کے ساتھ گھومانا مشکل ہوتا ہے بہت اونچی ہونے پر وہ گول کے اوپر سے نکل جاتی ہے اور بہت نیچی ہونے پر وہ گھومنے سے پہلے زمین سے ٹکرا جاتی ہے ادھک وائیڈ ہونے پر وہ گول کو چوک جاتی ہے کم وائیڈ ہو تو رکشک اسے روک سکتے ہیں وہ دھیمی ہونے پر بہت جلدی سے مڑتی ہے یا پھر مڑتی ہی نہیں بہت تیز ہونے پر دیر سے مڑتی ہے اسی بھوتیکی نے ایک اور سپسٹ روپ سے اسمبھاو لگنے والا گول کرنے میں مدد کی تھی جو ایک اناسسسٹڈ کارنر کیک تھی مینگنیس ایفیکٹ کو سب سے پہلے سر آئیزک نیوٹن دوارہ پر لیکھت کیا گیا تھا جب انہوں نے سولہ سو ستر میں ٹینیس کا ایک گیم کھیلتے سمیں اسے دیکھا تھا یہ گولف کی بالوں فریزبی اور بیز بال پر بھی لاغو ہوتا ہے ہر معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے بال کا سپن آج پاس بہتی ہوا میں دباؤ کا انتر پیدا کرتا ہے جو اسے سپن کی دشا میں گھوماتا ہے اور اب ایک پریشن ہے کیا آپ سیدھانتک روپ سے بال کو اتنا زور سے کک مار سکتے ہیں کہ وہ گھوم کر واپس آپ کے پاس آ جائے دوربھاگے سے نہیں بھلے ہی بال دھکا لگنے پر بکھری نہ ہو یا کسی بھی اوروز سے ٹکرا جائے تو ہوا سے دھیمے ہونے پر اس کا جھکاو کونڈ بڑھ جائے گا جس سے وہ چھوٹے در چھوٹے چکروں میں گھوم گھوم کر انت میں رک جائے گی اور صرف وہ چکر کو پانے کے لیے آپ کو کورلس کی امر ٹرک کی تلنا میں بال کو تیزی سے سپن کرنا ہوگا تو اس کے لیے گوڈ لگ دیکھنے کے لیے دھنیواد اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کریں پر کلک کریں اور ہر ہفتے کچھ نیا سیکھیں موسیقی